چہرے کے داگ دبوں کو جڑ سی ختم کریں گے 11 کمال کے بیوٹی ٹیپس 1. کچھا دودھ لیکٹک ایسیڈ سے بھرپور دودھ توچھا کو چمک پردان کرتا ہے دودھ کے استعمال سے اسکین کے داگ دبے ہلکی ہوتے ہیں اور توچھا چمک دار نجر آتی ہے روجانہ دو چمچ کے قریب کچھا دودھ لیں اس میں روئی ڈوبو کر چہرے پر ملیں چہرے پر دودھ کو 10 منٹ تک لگائے رکھنے کے بعد ساپ پانی سے چہرہ دھو کر ساپ کر لیں اسکین نکھر جائے گی اور داگ دبے بھی بلکل ہلکے ہو کے بلکل ختم ہو جائیں گے اس سرم کو بنانے کے لیے آپ کو ایک چمچ چناریل تیل 4 سے 5 بون گلسرین ایک ویٹامین ای کیا پیپسول آدھا چمچ شہد ایک چمچ جل چاہیے اب ان ساری سمکریوں کو اچھے سے مکس کر لیجئے دھیان رہے اس میں لمس نہ رہے اب آپ اس مسرن کو پندرہ دن کے لیے کنٹینر میں سٹور کر کے رکھ سکتی ہیں روج رات اس سرم کو اپلائی کرنے سے پہلے چہرے کو بیسن یا پھر دھائی سے اچھے سے ساف کر لیجئے پھر آپ اس سرم کو فیس پر اپلائی کریں دو سے تین منٹ تک مساج کریں اس سرم کو ایک سے دو گھنٹے کے لیے فیس پر سوکنے کے لیے چھوڑ دیجئے اس کے بعد آپ تھنڈے پانی سے پیک کو ساف کر لیجئے اس سے چہرہ چمکدار ہوگا اور داگ دبے کے نسان بھی دھیرے دھیرے بلکل ختم ہو جائیں گے نمبر تین اگر آپ بھی چہرے پر موجود جھائیا دور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے چانول کے پانے کا استعمال کر شکتے ہیں اس کے لیے چانول کو ایک کٹوری میں آدھے گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھیں اور بعد میں اس پانی کو چھان کر الگ کر لے چانول کے اس پانی کے روجانہ ٹونر کی طرح چہرے پر لگانے سے آپ کے داگ دبے بھی بلکل ختم ہو جائیں گے چار سویم کو دھوپ سے بچانے کے لیے ٹوپی یا چھاتا جیسی سرکشہ اتماک وستو پہنے پانچ الویرہ کو استعمال کرنے سے بھی چہرے سے داگ دبے اور جائی کو ہمیشہ کے لیے ہٹایا جا سکتا ہے کیونکہ الویرہ میں انٹی اکسیڈنٹ گن پائے جاتے ہیں اس لیے یہ چہرے کی بارک چھوڑیوں کو ساف کرنے کے علاوہ چہرے پر چمک کو بھی بڑھا دیتا ہے نمبر چھے جوکے آٹے میں دھائی نیبو کرس ملا کر چہرے پر ہلک کے ہاتھوں سے مساج کریں کچھ دیر مساج کرنے کے بعد اس لیپ کو اسی پرکار چہرے پر کچھ دیر رہنے دیجئے پھر چہرے کو تھنڈے پانی سے دھولیں ساتھ کئی بار کم نیند لینا یا صحیح سے نہ سو پانے کے قارن بھی چہرے پر داگ دھبے آ جائی یا اُبھر آتی ہے ایسے میں جروری ہے کہ آپ پوری نیند لیں سونے سے پہلے چہرے کو دھونا نہ بھولیں نمبر آٹھ اگر آپ چاہے تو رات کو سونے سے پہلے چہرے پر ملائی اور بادام کا پیشٹ بھی لگا سکتے ہیں ایسا کرنے سے جھائیوں کی سمشیاں دور ہوتی ہے وہی چہرے پر بھی نکھار آتا ہے نمبر نو سیب اور پپیتے کا گودہ چہرے پر لگانا بہت فائدے مند ہوتا ہے دونوں ہی فلوں کے گودوں میں کچھ ایسے تطوہ پائے جاتے ہیں جو چہرے پر موجود انچہے داگ دھبے کو دور کرنے کا کام کرتے ہیں نمبر دس آلو کا رس نکال لیں اور اس میں ایلو ویرا کو مکس کر لیں کوسیس کریں کہ اس کے لیے ایلو ویرا کے تاجے پتوں کا استعمال کریں پھر چہرے پر مساج کر لیں گیارہ سب سے پہلے تو کھٹے نمکین تیکھے بھاری دیر سے حجم ہونے والے تطہ پت کو کوپت کرنے والے مرچ مسالے دار پردار تو کا سیون بلکل بند کر دیں یا پھر بلکل کم سے کم کریں جرورت ہو تو ہی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی جرور بتائیں اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جو ویل آئیکن ہے اس کو پریس کر دیجئے دھنیوار